سرکاری افسران بھی گرفتار ہو سکتے ہیں، سرکاری افسران پر بھی مقدمات لگ سکتے ہیں، بس لگانے والا ہونا چاہیے کہتے ہیں دنیا جھکتی نہیں بس جھکانے والا ہونا چاہیے اور یہ سارا کام ہمارا عدلیہ کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے ہماری جوڈیشری ہے، نیائے پالی کا ہے اور جوڈیشری کے سامنے جب سنگین نویت کی کیسز پہنچتے ہیں تو بڑے بڑے جھک جاتے ہیں زلہ گاندربل کے اندر ایک ایسا کیس سامنے آیا جس نے سب کو حیران کیا کہ ایک شخص کمپلینڈ کرتا ہے، اس کو صرف یقین دہانیہ کرائی گئی کہ بھائی صاحب آپ کو زمین کا معافظہ فراہم کیا جائے گا روڈ کنسٹرکشن کی بات تھی تو کہا گیا کہ آپ کو زمین کا معافظہ فراہم کیا جائے گا ساری چیزیں کمپلینڈ کر دی جائیں گی مگر بدقسمتی سے نہیں ہوا تو یہ جو کیس ہے، یہ اوپن ہو گیا اور دو بڑے سینئر افسرہ جنہیں جو عدالت کا حکم ہے سب جج گاندربل نے جو آرڈر جاری کیا ہے اس میں ڈیپٹی کمیشنر بھی شامل ہے اور ساتھ ساتھ سیکرٹری ہے کمیشنر سیکرٹری اور ڈیپٹی کمیشنر گاندربل ان کی سیلری بھی روک لی گئی ہے، اٹیج کر دی گئی ہے اور دوسری جانے آرڈرن بی ڈیپٹی کمیشنر گاندربل کمیشنر سیکرٹری آرڈرن بی اور ہائی رنگ آفیشلز یا جو متلکین ہیں ان تمام پر کاروائی ہوئی ہے سب جج گاندربل ہیں فیاض احمد قریشی انہوں نے واضحابتہ طور پر ایک کیس تھا جس میں دو لوگ تھے جو چیچی فیملی سے ہیں چیچی خاندان سے ہیں یعنی دو گجر برادری کے لوگ ہیں ان دونوں کی جانب سے لار گاندربل کے اندر جس میں تحصیدان لار بھی انوالو ہوا چیف انجینئر آرڈ بی راجباگ سرینگر اور ایگزیکیوٹیو انجینئر آرڈ بی ڈویزن گاندربل ان سب ہی کے خلاف ایک تو گرفتاری وارنٹ جاری ہوا اور ساتھ ساتھ ان کی سیلری بھی اٹیچ کرنے کا حکم دیا گیا یہ بات کب سامنے آئی جب جب کشمیر کے اندر لار کے علاقے میں گاندربل کے علاقے میں زمین کا جو ریکارڈ تھا اس میں گڑ بڑی اور معاوضہ فراہم نہ کرنا وقت پر جس شخص کی طرف سے عدالت کا روک کیا گیا اور ریسپونڈنٹ جو تھے وہ یہ لوگ تھے جن کے میں نے نام پڑھ کر سنائے یہ جواب وقت پر نہیں گئے سکے عدالتی حکمات کو نظر انداز کیا گیا یعنی ایک معاوضہ کی بات تھی انتظامین معاوضہ کے لئے کام کرنا تھا تو تحصیل دار لار باقی لوگ مل کر جو میں نے پڑھ کر سنائے اس آرڈر کے مطابق ان سب نے مل کر کیا کیا کہ اس شخص کو معاوضہ دینے کے بجائے ادھر کا ادھر گھوماتے رہے وقت پر کام نہیں کیا عدالت سے آرڈرز بھی جاری ہوئے لیکن اس کے باوجود ان نے کام نہیں کیا تو اس درخواست پر اپنا فیصلہ سناتے ہوئے سب جج گاندربل کی عدالت نے ایک سابق جو پچھلا فیصلہ تھا اس کو دہر آیا اور کہا کہ مدی کو جو سڑک کی تعمیر کے لئے اس نے زمین اس شخص نے دی ہے اس شخص کو زمین کیا ہے کہ معاوضہ فرام کیا جانا چاہیے فیصلہ جب سنائے گیا تو مدالکیان یا جو ریسپونڈنٹس ہیں ان کو کئی بار ہدایت بھی گئی کہ وہ فیصلے کی تاریخ سے دو مہینے کے اندر زمین کا جائزہ لیں اور معاوضے پر کاروائی کریں اب اس آرڈر سے جو سمجھ آیا فیصلے کے باوجود ریسپونڈنٹس نے یعنی حکومت نے اس فیصلے کی تعمیر نہیں کی جو قانونی عمل کو نظرانداز کرنے کی نشاندی ہی کرتا ہے اور فیصلہ دینے والوں نے اپیل کو ترجیح تو دی لیکن وہ اپیل کورٹ سے کوئی سٹے حاصل کرنے میں ناکام رہے گورنمنٹ بھی چاہتی تھی یا کنسرن لوگ چاہتے تھے کہ بھائی صاحب وہ اس میں بازعفتہ طور پر سٹے حاصل کریں اور اس شخص کو فیلحال معافضہ نہ دیا جائے تو عدالت نے نوٹ کیا کہ صرف اپیل دائر کرنے سے فیصلے پر روک نہیں لگتی عدالت نے جو ہدایت دی حکومت کے جو سینئر افسران ہیں مسلسل سرکار نے یا جو افسران ہیں کمیشنر سیکرٹری انجینئر آرینڈ بھی راجباد سرنگر سے تحصیل دار لار اس کے علاوہ ڈیپٹی کمیشنر گاندربل ان تمام لوگوں نے عدالت کے احکامات کو نظرانداز کیا احکامات کا احترام نہیں کیا اور عدالت نے آرڈر ایکیس رول تیس سی پی سی کے تحت زبردستی اقدامات کے ذریعے فیصلے کو نافذ کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا اور اس میں قابل زمانت وارنٹ جاری کیا اور فیصلے کی جو کرز دہنگان ہیں ان کی تنخواہوں کو منسلک کرنا بھی اس میں شامل ہے اور جو یہ چاروں لوگ ہیں یا جو افسران ہیں پچاسزار روپے بشمول ریوینیو آرینڈ بی ڈیپارٹمنٹ کے کمیشنر سیکرٹری ڈیپٹی کمیشنر کلیکٹر لینڈ ایکوزیشن تحصیل دار لار اور یہ ڈیپٹی کمیشنر کون ہے جو کلیکٹر لینڈ ایکوزیشن ہے تحصیل دار لار گاندرپل چیف انجینئر آرینڈ بی ایگزیگیوٹیوٹیو انجینئر آرینڈ بی ڈویزن گاندرپل اور باقی آلہ حدیدار جو بیروکرائٹ سے اس کے علاوہ ڈی آئی جی سینٹرل سرنگر کو وارنٹ پر عمل درامت کرنے کی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ فوری طور پر ایک تو ان کو گرفتار کرے جب انہوں نے کام نہیں کیا ہے تنخواہیں بھی اٹیچ کرنے کی بات کہی گئی ہے اور دوسری بات یہ کہ جو شخص عدالت گیا تھا اس کے معاملے کو سلجھانے کے لئے بھی کہا ہے تو اس کی اس میں اگلی سماعت نو جولائی کو ہونے جا رہی ہے اور ہدایت کی گئی ہے کہ فیصلے کی تعمیل سے گرفتاری یا تنخواہ کی اٹیچمنٹ کو روکا جا سکے گا یہ حکم عدالتی فیصلوں کو نافذ کرنے ہو اور عوامی افسران کو یقینی بنانے کی جانب سے اہم قدم کی نشان نہیں کرتا ہے تو ہماری عدلیہ کتنی پاورفل ہے آپ اس فیصلے سے اندازہ لگا سکتے بڑے بڑے افسران نہیں بچ سکتے لاپرواہی کہیں پر بھی ہوگی سیدھے طور پر کاروائی کی جا سکتی یہ کلئر ہے اب زمین کا معافضہ جہاں پر قوائد و زوابط حکومت نے خود بنائے ہیں معافضہ دیا جا سکتا ہے جہاں پر گنجائش ہے چیزیں ہیں وہاں پر بھی عدالت کے احکامات کے باوجود بھی افسران کام صحیح طریقے سے نہیں کرتے تو پھر اسی طریقے سے گرفتاری کے وارنٹس جاری ہوں گے اب اس میں ایک چیز ان افسران کے لئے ہے کہ قابل زمانت ہے یعنی نون بیلیبل وارنٹ نہیں ہے بیلیبل وارنٹ ہے مگر نو تاریخ کو جولائی کی نو تاریخ کو اگلا فیصلہ ہوگا کہ کیس کس طرف جائے گا فلحال افسران کی گرفتاری کا وارنٹ بھی جاری کیا گیا سینوریز بھی اٹیچ کی گئی اور یہ جو معاملہ تھا دو چیچی برادرز ورسی سٹیٹ آف جمو اینڈ کشمیر جس میں سب جج گاندربل کی طرف سے فیاض صاحب کی طرف سے فیصلہ سنائے گیا یہ ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھی تو عدالتیں سب سے اوپر ہیں اور عدالتوں کے احکامات پر اگر کوئی عمل درامت نہیں کرتا تو پھر اس بات کو یقینی بنائیں کہ قصور واروں کو سزا بھی ملینے چاہیے